اس پر صرف ایک سوال بہت بڑا سوال سر بنتا ہے کہ جو یہ کرونا کی ریالیٹی ہے اور جو اب بازار کی ریالیٹی ہے اس میں تھوڑا آپ کو ڈائیورجنس دکھ رہا ہے بازار پرفارمنس اچھی رہی ہے سر اور 9200 کے آس پاس آگئے ہیں کیا لگ رہا ہے سر یہاں سے اور آپ نے ایک بیس اور بلکیس دیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے پر اس سے پہلے سر یہ جو لیول آگیا ہے 9000 کے اوپر کا 9100 9200 کیا یہاں سے پھر بازار اور اوپر جا سر دیپ ہم میک اور بریک والے لیول پر آ چکے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اور پچھلے پورے ہفتے کی کومنٹری میں ہمیں ایک ہی بات کر رہے ہیں کی بازار کچھ اور کر رہا ہے آنکھڑے کچھ اور کر رہے ہیں حقیقت اور امید میں امید بھاری پڑ رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہی دو شبنوں کا استعمال میں ہر روج کر رہا ہوں آپ کو میں کیا سوچتا ہوں آپ کیا سوچتا ہوں وہ ایمپورٹن نہیں ہے بازار کیا سوچتا ہوں وہ ایمپورٹن نہیں ہے آپ کو بازار کے حساب سے موڑو بنا کر چلنا پڑے گا بازار صاف طور پر ایک چیز کہہ رہا ہے بوری خبروں پر رییکشن کم نہیں کے برابر اچھی خبروں پر رییکشن ضرور سے زیادہ انڈر کرنٹ سٹرونگ ہے انڈر کرنٹ سٹرونگ ہے چوبیس سو اب تک کی آئیست ہے ایک اور چیز امریکہ میں 23-24 جار لوگ ہو گئے اب سنکرمیٹ پرڈے کے حساب سے تو دس پرسنٹ کا فالو ہے اور اوپر سنگی نے 32-32 جار سے 35 جار تک گیا تھا آنکڑا تو 23 جار چلو ٹھیک ہے دھیمینی میں نیچے ہو رہے جیسے ٹرم صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس آنکڑے میں بھی آپ دیکھئے جو کرٹیکل ہیں جو لوگ کرٹیکل ہیں تو اب بیمار پڑھنے والوں لوگوں کی سنکھا کی رفتار میں کمی آ رہی ہے لیکن مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اب آپ کس چیز پر خوش ہونا چاہتے ہیں کس چیز پر دکھی ہونا چاہتے ہیں یہ مازار کی اپنی ویزڈم ہے اپنا دماغ اپنی بدھی مانی ہے لیکن ایک چیز جو صاف دکھ رہی ہوئی ہے کہ مازار کو خراب خبروں پر ریکشن کم دینا ہے تو ایسی سیچوشن میں آپ کو لیولز اور سکرین کو فولو کرنا ہے اس لیات سے میں نے آج کچھ لیولز نکالے ہیں دی جو بہت اہم ہیں آپ ایک بہت بہت ایمپورٹنٹ رینج کے آس پاس آ گئے ہیں اور وہ ہے 9100 سے 9300 کی آپ نے پچھل تین دنوں میں لگاتا 9100 کو ہٹ کیا ہے اوپر کی طرف 9100, 9131, 9138 اور بعد بھی نیچے آ جاتے ہیں آج آپ اس کے اوپر ہی کھلیں گے اگر 9195 آپ کا ایس جی اکس نفٹی جو دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس 9131 کی رینج کے اوپر کھل لے کی تیاری ہیں میرا یہ سمجھنا ہے کہ 9100 سے لیکن 9300 یہ میک اور بریک رینج ہے اگر آپ نے اس رینج کو کر لیا سسٹین ہو گئے کلوز کر دیا اور ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ ہم اس رینج کو پار کر رہے ہیں تب تو ٹھیک تب آپ یہاں سے ایک اور بڑی تیجی کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو 5 سے 10% کی نفٹی میں اور ہوگی اگر یہ لیولز کرو تو منیمم آپ کو 9500-9600 تو ملے گئی ہو سکتا ہے 9800 سے 10100 بھی ملے جائے اتنی جگہ بنتی 5 سے 10% کی 5% ہوگا تو آپ 9500-9600 بھی جائے کے رک جائیں گے 10% ہوگا تو آپ 9800 سے 10100 کی بیچ میں 10150 آتا ہے 10156 آتا ہے سارے لیول بھی یاد ہے کیونکہ جب پہلا فول آیا تھا نفٹی میں 12000 سے 8500-155 کا لوگ بنایا ہے 10156 تک آپ نے ریکاوری دی اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں جنگے بار یہ لیولز بھونوں گا نہیں اتنے یاد ہو گئے ہیں تو وہ 10200-15200 کی رینج ہے وہ آپ کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے اور وہ ٹارگٹ میں ایک اور انٹرسنگ چیز بتاتا ہوں کیوں بنتا ہے 7410 کا آپ نے لوگ بنایا ہے کلوزنگ بیسیس پہ چوبیس تاریخ کو کرکت 30% گینیے 7610 کا 30% 20% ریکاوری آپ کی ہوتی ہے 9130 جہاں پہ آپ بار بار اٹھ کرنے پچھلے تین دینوں سے بلکل سر 30% ہوتی ہے 9800 جو 30% ریٹریسمنٹ کہتے ہیں تیکنکل سر دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نے جندگی میں کبھی بیس بوٹم فورمیشن والی میں نے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ نہیں کی میرا کام بھی نہیں ہے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہر جو کہتے ہیں نولیج ہے جو ایک ٹیکنیک ہے یا میتھڑ ہے اس کے ہر ایک اپنی امپورٹنس ہے آپ کو کب کس وقت کیا پڑھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے وہ آنا چاہیے ہم عام طور پر ٹیکنیکل چیزوں کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارا طریقہ میں زیادہ ایف ایو ڈیٹا دیکھتا ہوں ٹرینڈ دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو الگ طرح سے پکچر دیکھیں ہیں ماہول الگ ہے تو آپ کو کبھی فنڈامیٹل بھی دیکھنا پڑے گا کبھی ٹیکنیکل بھی دیکھنا پڑے گا کبھی ایف ایو بھی دیکھنا پڑے تو یہ یہ ایک انٹریسنگ لیول پر ہم آگئے ہیں بازار میں نو جار ایک سو نو جار تین سو اگر رکنا ہے اور یہاں سے کریکشن ہونا ہے تو بڑا کریکشن یہی سے ہوگا کیونکہ ایک چیز کلیر کٹ ہے بیر مارکٹ میں بہت ساری ایسی ریلیز آتی ہیں وہ ریلیز آپ کو یہ غلط فہمی کئی بار دیتی ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اوپر جا سکتے ہیں تو اگر آپ حقیقت کی طرف دیکھیں گے سات جار پانسو آٹھ جار کی رینج میں آپ نے جو بیس بنایا ہے وہ بہت آسانی سے نہیں ٹوٹے گا یہ بات سہی ہے تیجی کتنی ہو سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس رینج کو پارکیے تو نو جار پانسو سے دس جار ایک سو کی بیچ میں کہیں 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 آپ جا کر رکیں گے لیکن یہ ہے کہ نو جار ایک سو نو جار تین سو آپ کے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ رینج ہے میک اور بریک اگلے ایک دو دنوں میں اسے آپ نینہ ایک طور پر پار کر پاتے ہیں یعنی تین دن تک آپ نے وہاں ہٹ کیا ہے آج چوتھا دن ہے چوتھا دن آپ اگر وہاں بریک آؤٹ دے کر مجبود ہو کر بند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بازاریاں سے پانس سے دس پرسنٹ اور تیجی کے لیے تیجی کے لیے تیار ہو رہا ہے موڈ میں ہے یہ آج آج کا سیشن بڑا ایمپورٹنٹ یہی سیم بینک نفٹی پر اگر آپ دیکھیں گے دیپ تو بیس ہزار بیس ہزار تین سو کی رینج جیسی ہے جہاں پر جا کر باہر باہر بازار رکھ رہا ہے حالانکہ بینک نفٹی میں اور نفٹی میں پرانے لیولز میں بڑا فرق ہے کیونکہ بینک نفٹی تھوڑا سا پیچھے چل رہا ہے لیکن اگر بیس ہزار بیس ہزار تین سو کی رینج کو پار کر کے بینک نفٹی ٹک جاتا ہے تو اکیس ہزار اور اکیس ہزار پانچ سو کی رینج تک جانے کی بینک نفٹی کی بھی جگہ بن جاتی ٹھیک ہے سا تو ان دونوں لیولز پر نظر رہے گی کہ آج کراوس ہوتے کی نہیں جس طرح سے ایس جی ایکس بتا رہا ہے شاید اوپر جا سکتے ہیں پر سا جو آپ کا بیس اور باٹم کیس کا تھا اور آپ نے ایک جو لیول دیا تھا 8371 کا اور اس کے اوپر بند رہنا ہے اب اس کے کوالکولیشن میں ہم کونسے دن پر ہیں کتنے دن اور باقی ہیں بہت بڑے سوال ہے دیپ اور یہ اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے آج ہے پندرہ تاریخ دیکھئے ہاں ہم نے 8,311 پار کیا اور اس کے بعد بھئی میں ہے نا میرے لیے بیس فورمیشن کا رول کیا ہے پہلے لویس پوائنٹ سے 5% اوپر رہنا چاہیے تو 8,000 کے اوپر آپ ہیں تو اوپر ہی چل رہے ہیں پرفیکٹ ہے تو اوپر تو ہم چلی رہے ہیں 8,000 کے اوپر تو بہت ٹائم سے چل رہے ہیں کوئی دکھتے ہیں جیسے آپ 10% کے لیول کو پار کر رہتے ہیں نو ٹریڈنگ سیشن میں کنڈیشن دو ہے انفیکٹ 3 پہلا 5% کے اوپر رہنا چاہیے دوسری کنڈیشن یہ کہ آپ 9 دنوں تک 5% کے اوپر رہے ہیں اور ان 9 دنوں میں 3 سے زیادہ نیگٹیو کلوز نہ ہو ویسے تو دو ہی ہے میں نے سیفر سیٹ پہ 3 لیا ہے 2 میں بھی ہو جاتا ہے تیسری میں بھی آپ مان لیں کہ واپس فیل ہو گئے لیکن پھر بھی میں 3 کی جگہ 4 گن رہا ہوں لیکن 3 میں بھی فیل ہونے کی چانس ہے 2 تیسری کنڈیشن ہے کہ جب ان 9 ٹریڈنگ سیشن میں جب آپ 5% کے اوپر رہے ایک بار آپ کو کبھن کبھی 10% پار کرنا چاہیے 10% آپ نے پار کر لیا تو پھر اس کے بعد واپس آپ 10% کی نیچے بتاؤ تو لاسٹ آپ نے 10% کب پار کیا تھا ہمیں بتا دوں لاسٹ آپ نے 10% پار کیا تھا 8597 لیکن اس کے ٹھیک نیکس ڈے آپ 8253 پر آ گئے تو اب آپ کے لئے 8253 پہلا دن ہو گیا پہلے دن 8253 سے آج آپ کا چھٹا دن ہے جب آپ اب اس میں ہوا یہ کہ تیسرے دن 8752 کے آپ کو کلوزنگ ملیے جو 10% کے اوپر کی ملیے تب سے چوتھا دن ہے کہ آپ اس کے اوپر ہی بند ہو رہے ہیں اگلے چار دن یہاں سے یہاں سے آج کب ملا کے اگلے چار دن آپ کو 8371 کے اوپر بند ہونا جب پہلی کنڈیشن لیکن پہلی کنڈیشن تو شاید پوری کر لیں گے کیونکہ ہم آج 9100-20000 پر جانا ہے لیکن پرابلم دوسری کنڈیشن میں دی دوسری کنڈیشن کونسی کہ نیگیٹیو کلوز آپ کو تین دن سے جیدہ نہیں چاہیے آپ کو تین نیگیٹیو کلوز مل چکی ہے تو یہاں سے 8253 کے بعد آپ 8083 بند ہوئے ایک نیگیٹیو کلوز 8792 کے بعد دوسرے دن 8748 بند ہوئے دوسری نیگیٹیو کلوز اور تیسری نیگیٹیو کلوز سومبار کیے 911 کے بعد 8900 اگر ایک بھی نیگیٹیو کلوز اگلے چار دن میں ملیے آپ کو فوربلہ فیل پھر سے گینیے تو سب سے پہلی پرابلم آپ اوپر وال سیکھئے اگر وہ ریسرچ ٹھیک صحیح ثابت ہونا ہے اور اس کے بیسر پہم یہ کہیں بیس اور بوٹم بن گیا تو ایک بھی نیگیٹیو کلوز اگلے تین دن دن فرمولا پہ جہاں بھی سنکیت آئے گا بیس بوٹم کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں ابھی میں فل فل چیزی کی بات نہیں کرو جہاں وہ بات صحیح ہے نوڈ آٹ ہم نے ساتھ جار پانسو چھت سو پر آپ کو بولا کہ آپ سب سے بڑے انسٹولمنٹ ڈالیے بلکل بولا لیکن فل فل ہنڈیت پرسنڈ آپ انوڈیت پرسنڈ ہو جائی وہ میں نہیں بولا بلکل نہیں بولا کیوں پارٹ میں آپ لگا سکتے ہیں لیکن پورا پیسہ لگانے کے لئے آپ کو ایک وہ کنفرمیشن چاہیئے بیس بوٹم کی اگر وہ بیس بوٹم کی کنفرمیشن ابھی یہاں آتی ہے تو ہم بولیں گے بیلکل